موسیقی سورتحال رہی وہ حوصلہ افضار رہی ہے چار فیصد ہماری معاشی پیداوار کا تخمینہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پندرہ ملین افراد کو احساس ایمرجنسی کیش پروگرام ملا دو کرو لوگ بے روزگار ہوئے لیکن ان کو دوبارہ روزگار مل گیا ہے اکتوبر دوہزر بیس سے جب ہمارے بیزنس اوپن ہوئے اور پچیس لاگ لوگ ان میں سے رہ گئی ہیں گروت ان کا فوکس ہے اور جو کل بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اس میں ایک عام آدمی ج جا ہے وہ حکومت کی توجہ کا مرکز ہے کہ ان کے لیے آسانیہ پیدا کی جائیں ہم نے پرگام کے پہلے ہافت میں دس سے گیارہ میں اس کی مختلف پیلوں کو ڈسکس کیا اپنے موزن میں مانوں کے دعوی پھر تعرف کرا دیتے ہیں سردار یاسر علیہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر اسلامبہ چیمبر آف کومنس انڈرسٹریز کے ڈاکٹر زفر مہین ناصر صاحب ہیں مائر اقتصادی امور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے اور زشان مرچن صاحب ٹیکس امور کے م مائر ہیں کراچی سے سکائپ پر ہمیں انہوں نے جوائن کیا ان سے قبل امین حشوانی صاحب تھے تو میں اگر زفر صاحب آپ سے گفتو کا آغاز کر لیتے ہیں ہمیں کچھ ایم ونیوز تو ڈسکس کی کہ ہمارا پوٹینشل کیا ہے ہمارے لیکن میں خال میں جو چیلنج یہ ہے کہ یہ جو گروت آئی ہے فور پرسنٹ اس کو سسٹین کرنا اس کو بڑھانا اس تسلسل کو برقرار رکھنا شوقت ترین صاحب تو کہتے ہیں اس کو پانچ فیصد چھ فیصد سات فیصد پر لے کر جائیں گے آپ سے میں جانا چاہوں گا اس کو کیسے لے جائے جا سکتا ہے اس کے لیے حکومت کو ہماری جو انڈرسٹیل سیکٹر ہے ان کو اور ایک عام آدمی کو کیا کرنا ہوگا دیکھیں اس میں عام آدمی سے زیادہ گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ نے پالیسی دینی ہوتی ہے اور اس پالیسی کو لے کے آگے چلنا ہوتا ہے دیکھیں گروت آپ کی پوٹینشل بہت زیادہ ہے ایگری کلچر کو ہی لے لیں اس کے اندر اگر آپ جس ابھی جس طریقے سے جو کرزے دیے جاتے ہیں جا رہے ہیں اور جس لو مارک اپ پر دیے جا رہے ہیں وہ ایک بہت احسن قدم ہے اچھا اس کے ساتھ وارٹر مینجمنٹ کا ایشو اور پھر وہ جو سیڈز کا ایشو ہے سب سے زیادہ امپورڈنٹیز سر اور ٹیوب بیل کے ٹیریف کا ٹیوب بیل کا بلکل ابھی پسے دنوں وزیراعظم سے کسان کے نمائندگان ملے تھے انہوں نے کہا اگر آپ ہمیں یکسان ٹیریف دے دینا تو ہم آپ کی اس جو بمپر کراپ ہوئی ہے آپ کی گندم کی آپ کے گنے کی مکعی کی اس کو کپاس میں ہم ذرا پیچھیں اس کو بہت زیادہ اور بہتر پیچھیں کپاس میں بھی اتنے پیچھے نہیں ہے اس میں بھی ہماری جو پروڈکشن ہے ٹھیک ہی رہی ہے مدب ایس پر ایکسپیکٹیشن نہیں تھی لیکن بہت بری بھی نہیں رہی ہے دیکھیں اس میں ایشو سارا یہ ہے کہ گورمنٹ جس وقت کوئی پالیسی دیتی ہے نا اس کے بعد اس میں چینج آ جاتی ہے اب فرض کیا ہے اس دفعہ سپورٹ پرائس اگر ایٹین ہنڈر دی ہے گندم پر گندم پر تو دیکھیں کتنی اچھی بمپر کراپ آئی ہے لیکن انفرچنیٹلی آپ دیکھیں کہ پھر بھی ہمیں اس لیے کہ آپ کی جو ضرورت ہے وہ زیادہ ہے اور یہ بھی وجہ ہے کہ ہماری آبادی میں زافہ ہو رہا ہے اور پر یہ یلڈ ایکر جو ہوتی ہے اس میں کمی آ رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ نہیں اس میں کمی نہیں آ رہی ہے لیکن ہمیں جتنا پروڈیوس کرنا چاہیے اتنی ہماری پروڈکشن ہو نہیں رہی ہے اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو ایریا ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے اس پرٹیکلور کراپ کا دوسری کراپ اس کو ریپلیس کر دیتی ہے پرٹیکلوری جس وقت لوگوں کی انکم کام جاتی ہے وہ کیش کراپ کی طرف جاتے ہیں ایسی چیزوں کی طرف جو ان کو ریڈی منی دے دیں اب اس میں گورننٹ کو چاہیے کہ وہ ایک کنسسٹنٹ پالیسی رکھے اور اگر کوئی انسینٹیب دے رہے ہیں تو وہ کنٹینیو کریں اب اس وقت آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کی یہ جو گرینز ہیں اس کی پروڈکشن ٹھیک ہو تو اس کے لیے ان کی انسینٹیب پالیسی ایسی ہو جو اگلے تین چار سال تک آپ کو کنٹینیو رکھیں تاکہ آپ کی یہ جو کراپس ہے اس میں انکریز ہوتی چلی جائے ایک تو آپ ایگری کلچر کی طرف جائیں دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ اس وقت ایس ایم ای کی طرف فوکس کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لارج سکیل منفیکچرنگ کو بھی انسینٹیب دینے پڑیں گے کیونکہ دیکھیں یہ لنگ جوتی ہیں انسینٹیب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ٹیکس بریک دے دیں یا کوئی ان کو الیکٹرسیٹی میں کوئی کنسیشنز دے دیں اس طرح کی چیزیں دے دیں ابھی دیکھیں آپ کو ری انمنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا میں بہت اچھی پریکٹسز موجود ہیں آپ کسی بھی اچھی انڈسٹل پالیسی جو دنیا میں کامیاب ہوئی ہے اس کو اٹھائیں دیکھیں انہوں نے کیا انسینٹیب دی ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیں آپ دیکھیں کہ آپ کو ریزلٹ لیں گے اس پر آپ صرف پوچھتو اس نشان میں آپ سے جاؤں گا کہ یہ مجھے بتائیں کہ آج یہ بھی سوال ہوا کہ جب بھی پاکستان بیورو آف سٹیٹیسٹس کی جانب سے یہ جو عداد و شمار آتے ہیں اس کو حکومت والے ویلکم کرتے ہیں اور جو حضب اختلاف والے ہیں وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں اور جو بھی جس وقت جس پوزیشن میں ہوتے ہیں آپ کے علمے ہے کہ جب نون لیگ کی حکومت تھی تو زیر وقت پی ٹی آئی والے کہتے تھے وہ کہہ جاتا ہم نے پانچ اشاریہ آٹھ گرووٹ ریٹ پر چھوڑ کے گئے ہیں اب حکومت کہہ رہی ہے پاکستان بیورو سٹیٹیسٹس کہہ رہا ہے کہ یہ تین اشاریہ نو راؤنڈ آف فور پرسنٹ ہے اوبوزیشن نہیں مان رہی آج یہ سوال بھی ہوئی تھا تھے شوکت تریس صاحب سے سوال ہوتا ہے کہ اس کو اٹانومس کیوں نہیں کر دیتے پہلے فرنس بینسٹری کے انڈر ہے اب موجود حکومت نے اس سے نکال کے مسعوبندی کی وزارت کی نیچے کر دی ہے آپ کی کیا رہے سوالے سے تاکہ یہ بیس ہی ختم ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ اٹانومس تو ہونا چاہیے لیکن بیسکلی سارا جو کھیل ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں ایسا آپ نے سوریجر پر لگا تھا کہ یہ نمبر کا گورت دھندہ ہے اب ہوتا ہی ہے کہ آپ اگر بیسیر چینج کر دیں کسی بھی چیز کا تو ویسے ہی اس میں فرق پڑ جاتا ہے اب آپ کو ضروری ہے کہ دیکھیں ایک تو آٹومیشن ہر چیز کی ہر چیز کو جب آپ کنیکٹ کر دیں گے اس سے بہت سارے چیزیں جو ہے وہ پیپر کی بیس پہ جاتی ہے انفرمیشن اور پھر وہ اکیومیلیٹ ہوتی ہے اور پھر وہ جا کے ڈاکیمنٹ ہوتی ہے آپ کو ہر جگہ کو ہر سیکٹر کو جو ہے وہ کنیکٹ کر کے اور میرے خساب سے جب آپ اس طرح جائیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے یہ تو آپ آٹانومس کر بھی دیں تو بھی یہی ہوتا رہے گا جناب کہ اس نے یہ فگر دیا تھا اس نے یہ فگر دیا تو یہ تو کبھی بھی سیٹسٹریکشن تو نہیں ہوگی کیونکہ ہمارا تو کام ہی ہے یہ کہ ہم یعنی جب دوسرے جتنی بھی سیکٹرز ہوتے ہیں ان کا تو کام ہی ہے یہ کہ اس کو اس طرح سے لکھے جاتے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے سوال کا عذاب یہ تھا کہ غیر متنازع ہو جائے گی نا بات پر وہ کہیں گے جی انڈیپینڈنٹ ادار ہیں ان کی یہ فگرز ہیں انڈیپینڈنٹ ہونے کے باوجود بھی ہم تو یہ یعنی ایزا نیشن ہم دیکھنے ہم لوگ نیگٹیو لوگ ہیں ہم جو ہے ایک پیسیمیزم کو جو ہے وہ زیادہ بلیف کرتے ہیں اپٹیمیزم پر ہمارا بلیف ہے ہی نہیں اگر ہم اپٹیمیسٹک رہیں گے تو میرے خیال سے چیزیں آٹومیٹکلی خود بخود ٹھیک ہونے لگیں گی اور اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو درست نہیں کر سکتے میں تو اس کو بڑا کیٹیگورک سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہ ہو سکیں اور جیسے ابھی فوکس نظر آ رہا ہے دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دو سالوں کے جب اگر میں دیکھتا ہوں اور اب میں اس سال کی طرف چاہتا ہوں تو مجھے ایک دیفنیٹ لائن آف ڈیریکشن نظر آ رہی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس چیز کو جو ہے پاکستان جب آپ اپنا اگلے سال کے جب آپ بجٹ کی یہ دسکشن کر رہے ہوں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ نتیجہ آج ہمیں ایک اچھا نظر آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں میں یاسر آپ سے جانا چاہوں گا ایکسپورٹس اینڈ فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہم ایکسپورٹ اپنی بڑھائیں گے تو ہماری جو گروت ریٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا پہلے تو موجود حکومت کی یہی نکتہ چینی رہی ہے نون لیک پہ جو صاحب کا حکومت ہے کہ امپورٹ لیڈ گروت تھی ایکسپورٹ کیسے بڑھا سکتے ہیں پچیس ارب ڈالر بتائی جاری ہے آج مشیر تجارتی موجود تھے رزاق داؤت صاحب اور فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ کو ہم کیسے اٹریکٹ کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں اپنیسمنٹ فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ Stockholm ایک صحاب کوری شروعeration موسیقی کہ we're no longer in the stone age اب ہم بھی modernize ہو گئے آپ جا کے چیزیں online دیکھ سکتے ہیں ویڈ کر سکتے ہیں پروجرس کو تو چیمبر اف کامرس کہ یہ authentic ہے یا نہیں ہے this is the way we invest in پاکستان secondly میں سمجھ رہا ہوں کہ roadshows need to be done overseas ہم چاہتے ہیں کہ we go with BOI and conduct roadshows to attract پاکستانیس کہ یہی کے سکتر سے انجام پر opportunities yes جو کہتے ہیں کہ overseas کا potential ہے یہ بہت زیادہ ہے تو اس پر آپ کو تو کوئی رکاورٹی ہونے چاہیے absolutely not unfortunately اس سال because of COVID-19 we've not been able to travel restrictions that we've signed an MOU with South Arabia in negotiation with UAE and several other countries and even Central Asia ہم چاہتے ہیں کہ ہم جائیں UK کے ساتھ ہم کوشش کر رہے تھے کہ August میں جا کے وہاں پر ایک پاکستانیس 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 جو ابھی current need ہے سال لگ جائے ہمیں this is a huge number تو اس کے ساتھ 60 plus allied industries ہیں so just imagine how many industries will benefit from this so FDI is guaranteed and I think with regards to moving forward this is the future of پاکستان آپ اگلے 20 سال تا گارنٹی یہاں پر گروت دیکھ رہے ہیں all those sectors so I think the sky is the limit where it's پاکستان اور US سے آپ نے سی پیک کی بات کی زہر بات ہے وہ تو ہمارا game changer ہے اور اگری کلچر میں اس میں آرہا ہے آپ نے زہرات کی بھی بات کی انفرسٹرکچر پروجیکٹس ہیں US سے بھی آج بھی شوکترین صاحب نے کہا کہ ہم نے امریکہ سے یہی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ trade چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ aid نہیں trade چاہتے ہیں کیسے US کو ایمازون it's a big story کہ ایمازون کے لسٹ میں پاکستان آگیا ہے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں یاسر صاحب ان تمام امروچرین جس کا ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم صرف 900 ملین export کر رہے ہیں that's nothing for پاکستان جتنا ہمارے پاس والی میں 2000 plus software companies ہمارے پاس registering پاکستان which we know about directly ہم جانتے ہیں and they're all by the way exporting outside یہ نہیں کنسلتنسی پاکستان میں آخر کر رہے ہیں جتنی بھی companies ہمارے پاس i9 میں دو IT پاکستان all of those companies are providing services to MENA african environment create پاکستان میں اگزامپل لیتا ہوں ہم value addition transfer technology نہیں لے پایا میں اگزامپل لیتا ہوں ترکی کی ترکی two years ago exported about two billion dollars worth of furniture پاکستان نے 50 million export کیا چیز فرنیچر ہماری human resource سے زیادہ technically sound بھی زیادہ چینیوڑ فرنیچر لیکنیوڈ لیکن اور تھوڑی lack of innovation بھی ہوگی بلکل سب سے بڑا problem یہ ہے کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کی ہے اور میرا خیال ہے یاسر نے اس لائن کی اوپر جواب دینے کی کوشش بھی کی ہے کہ export کیسے بڑھائی جا سکتی ہے آپ دیکھیں unfortunately ہم نے ایک سیکٹر کو پکڑا ہوئے اور وہ ٹیکسٹائز سیکٹر ہے اور ہماری مطلب مین جو فلیگ شپ ہے وہ یہ ہمارے پاس IT بھی ہے ہمارے پاس اور بھی سرجیکل گوڈز بھی ہیں ہمارے پاس سپورٹس گوڈ بھی ہے لیدر پرادر بھی بہت کچھ ہے لیکن ایک ڈسک نیکٹ ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے امبیسیز ہیں ان کا ایک رول ہونا چاہیے بلکل چیمبر آف کامرس ان کے ساتھ کولائبریٹ کرے اور کامرس منسٹری رول ادا کرے کامرس منسٹری رول ادا کرے اور ان کو فسیلیٹیٹ کرے یہ مختلف کنٹریز میں جائیں وہاں جا کے اپنے یہ اگزیبیشن کریں اپنے پروجیکٹس کی اور ان کے ڈیلیگیشن جائیں ہمارے منسٹرز جائیں وہ لیڈ کریں میرا خیال ہے کہ ایک تو اس طریقے سے آپ اپنے ٹریڈ کو امپروف کر سکتے ہیں ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں دوسری امپورٹن چیز یہ ہے کہ آپ ڈیورسی فائے کریں آپ ابھی تک فوکس کر چند چیزوں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ ہی نہیں رہی ہیں کہ دنیا کدھر جا رہی ہے آپ کو سارے ٹرینڈ سامنے رکھ کے آپ دیکھیں جیپان ہے نا اس کی ایک منسٹری ہے منٹی جس کو کہتے ہے منسٹری اف انویسٹمنٹ اینڈ انٹرنیشنل ٹرینڈ اچھا اس کا کام کہ وہ فیوچر کے جو بھی ٹرینڈ ہوتے ہیں ان کو انویجن کرتی ہے اور اس کے حساب سے اپنی لیبر فورس کو تیار کرتی ہے اور ان انڈسٹری میں انویسٹ کرتی ہے ہم نے کبھی سوچ ہے زیشاہ آپ کیا کہیں کہ پہلے یہی پرابلم ہماری تھی کہ نون لی کی دور میں import let growth تھی اور جو trade deficit ہے وہ بہت بڑھ گیا تھا میں خیال میں 38 ارب ڈالر کا trade deficit تھا اور اب گورنمنٹ نے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 19 ارب ڈالر کا کرنٹ ڈیفیسٹ تھا اب کرنٹ اکاؤنٹ surplus میں ہم چلے گئے ہیں میں آپ سے جانا چاہوں گا کیسے trade deficit کو جو کم ہو ہے اس کو ہم بدل سکتے اور exports ہماری import سے زیادہ ہو بناتے لیکن چائنا سے وہی button ہے بڑا سستا import ہو جاتا ہے سوال یہ ہے کہ آپ اپنی لوکل انڈسٹری کو پروٹیکشن کیسے کریں گے جب تک آپ اپنی لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے جب تک لوکل انڈسٹری کو انسیٹیوائز نہیں کریں گے جب تک آپ کا یہ بیلنس آف ٹرے تو کبھی بھی پوزیٹیو نہیں ہوگا تو آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ جیسے ابھی سارا ڈسکشن ہو رہا ہے کہ آپ کو وہ پولیسیز بنانی چاہیے جس پہ انڈسٹری آزیزیشن کی طرف چاہیے آپ کو میڈیم سکیل انڈسٹری بھی چاہیے آپ میڈیم سکیل انڈسٹری بھی چاہیے اور آپ کو لارڈ سکیل انڈسٹری بھی چاہیے ہر ایک دوسرے سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے کیونکہ سوال سکیل انڈسٹری جو ہے جس کو آپ کارٹنج انڈسٹری کہتے ہیں وہ میڈیم سکیل اور لارڈ سکیل کے لئے کام ہی کرتی ہے تو اس طریقے سے آپ کو کنسسٹنٹ پولیسیز کے ساتھ نہ صرف ان لوگ کو پروموٹ کرنا چاہیے بلکہ اگر کوئی امپورٹ سبسیچوٹ کرتا ہے تو اس کو انسٹیوائز بھی کرنا چاہیے ایک چھوٹی سی ایک پاکستان میں ویلکرو جو ہے وہ بنتا ہی نہیں سارا سارا اب انپورٹ سبسیچوٹ اس کی ہونے لگی ہے تو کیا گورنمنٹ آف پاکستان اس کو کوئی انسیکٹیو دے رہی ہے اس سیکٹر کو ابھی تک ایسا نظر نہیں ہے جت تک آپ اپنے لوگوں کو پرنیشن نہیں دیں گے یاسر نے بھی اچھی بات کی تک جت تک آپ جو بھی آپ کی کنٹری میں آ کے بزنس لگا رہا ہے فارنر اس کے اوپر منڈیٹری نہیں کریں گے کہ وہ آپ کی لیور فورس کو آئر کرے اور اس کو ٹکنالوجی ٹرانسفر کرے نہ صرف آئر کرے بلکہ ٹکنالوجی ٹرانسفر بھی ہونی چاہیے جیسے ابھی آپ نے بتایا تھوڑی دے پہلے موبائل کمپنی کو جہا انیس موبائل کمپنی کو لائسنس دے دیا گیا بہت اچھی بات ہے نہ صرف ہمیں موبائل یہاں بنانا چاہیے بلکہ ہمیں اتنا بنانا چاہیے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکے زفر صاحب نے بہت اچھی بات کی ڈیورس کی ضرورت ہم کب تک ٹیکسائل کے پیچھ پڑے رہیں گے ٹیکسائل بلکل کام کر رہا آئی ٹی سیکٹر ای کا پوٹینشل ہے جہاں سپورٹ بڑھ سکتی ہے سرجیکل گوڈز کی بلکل آپ کی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے وہ رہی ہے سپورٹ گوڈز ہیں سپورٹ گوڈز آپ کے دنیا میں مانے جاتے آپ کو انہیں اور فزیرائی دینیوگی انہیں اور بڑھانا ہوگا اور مارکٹس کو بھی چینج کرنا ہے آپ سرک یورپین مارکٹ یا آپ سرک سرٹن مارکٹس پہ نہیں اپنے ایفریکا بھی جائے بلکل ایفریکا گروئنگ مارکٹ ہے ایفریکا بہت بڑھ ایک ریجن ہے کہ جہاں پہ آپ اپنی ایکسپورٹ بہت تیزی سے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں سے آپ کا مال دبائی جاتا ہے اور دبائی سے پھر کیا سرکتے اس کو چیلنجز یقینا ہوں گے لیکن آپ کے پاس بہت زیادہ بہت اپورچنیٹی بہت ہے دیکھیں کووڈ سے دنیا کو نقصان ہوا لیکن الحمدلللہ پاکستان کو فائدہ ہو گیا دنیا کو افیکٹ ہوا دنیا کی انڈسٹری بند ہی ہم ہنڈر پسند 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 آپ سیمنٹ سیکٹر دیکھ لیجئے آپ سیکسائل سیکٹر 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 میں بھی گوئن پاور بھوم آرہ جی یہ سٹریٹ لائن ہے اس پہ چل لائن تو کامیابی گیرنٹی رہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ لوگ نہ صرف آپ کے جوپ اورینٹی جوپ پر لگ جائیں بلکہ آپ کی جو ایکانومی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا بہت تیزی سے بڑھے گی کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سیکس پرسنٹ اور سیون پرسنٹ گروت کو عجیب نہیں کر سکتا بات پھر گورنمنٹ کتنا سیریس کی اس کی طرف کام کر رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا ایک ٹرینڈ ایک لانگ ٹرم پلان فوکس کے ساتھ چلنا چاہیے اور یقیناً جب آپ ایک فوکس کے ساتھ چلیں گے تو کامیاب آپ کو ملنا گیرنٹی آچھا یہ تو آپ نے بتا دیا پاور سیکٹر کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تمام انٹرس کیسے ختم کیا جا سکتے جو گردشی کرز ہی جانتا ہے کہ اگر اپنا ہمسائی ملکو دیکھ کھ آپ کھتے ہم اپنے فیول مکس کو چینج کریں دیشان کیا کیا دیشان کیا دیشان کیا سب سے ملا آپ کا مسئلہ ہے آپ کی پیسی پی منت جو ایک ٹریلن کی ہو جائیں نہیں آپ کو اپنی کپی کپی یوٹلائزیشن کرنی ہے اس کی اگزامپل میں آپ کو ایسے دوں کہ آپ نے قرائے پر گاڑی لے لی ہے اور گاڑی گھر میں کھڑی کر دی ہے آپ اس کو چلا نہیں تو جب چلائیں گے تو قرائے تو آپ نے دینا کھڑا ہے تو دینا آپ اس گاڑی کو چلانا شروع کر دیں دیکھیں اس لگے ہماری کنٹری میں الیکٹرسیٹی جب ایک دفعہ برحال آیا تھا لوگوں نے آپ کو گیس پر شیفٹ کر گیس جنیریٹرز لگا لی گا سیل جنیریٹرز پر جلیں گے ناؤ آئی ٹائم ہز کم اگین یہ ٹرانسیشن لائنز کا جو اشیو ہے یہ فورن سال وہ اور ہم واپس الیکٹرسیٹی پر چلے جائیں تاکہ آپ کی الیکٹرسیٹی یوز ہونا شروع ہو جب آپ کی الیکٹرسیٹی یوز ہوگی تو آپ کی پیسٹی پیمنٹ جو آپ فری میں کرنے وہ ختم ہونا شروع ہوں گے سال آٹوماتکل میچے آجائے 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 لائن لاؤسی کو کنٹرول کرنا ہے ساری زندگی ہم ستھ کریں گے دس سال بعد بھی آجائے لائن لیکن اس کو بھی کم ہونا چاہیے پیمنٹ آپ اپنی پوری یوٹلائیز یہ امپورٹن پوائنٹ آپ کا سلسی مٹی آجائے آجائے ٹنز کے حساب سے ویسے کرتے ہیں آجائے کراچی کی بات کرنا آپ ریسی دیکھے جو سلاب آیا تھا جب وہاں پہ اور فلو ہوتا ہے کہیں بھی پاکستان میں بیو گاس پہ کام نہیں کیا ہوا بیو گاس 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 ہمارے سامنے جو پرابلم ہے اس وقت بہت بڑا اسیو ہے ابھی گورنمنٹ نے ری نیگوشیئیٹ کر کے اس کو تھوڑا بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ تو بڑھ رہا ہے جیسے زیشان بھی کہنے ہو تو بڑھ رہا ہے لیکن ٹکنگ بوم ایک طرح سے لیکن آپ دیکھیں نا وہ جتنی ہم الیکٹرسٹی جنریٹ کر رہے ہیں اس کو جوٹلائز نہیں کر رہے ہیں پہلا تو وہ کام ہے نا کہ ہمیں ٹرانسمیشن لائن بچھا کے تو اس کو یوز کرنا چاہیے دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو جینکوز ہیں جو بہت ایکسپینسیب بجلی پروڈیوز کر رہے ہیں اٹلیسٹ اس کو بند کر دیں آپ جو باقی بائی لے رہے ہیں اس کو آپ لے کے تو پروپرلی اگر ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں تو آپ کی یہ والی کاؤس تو بات جاتی ہے کم از کم وہ والی جو آپ پروڈیوز کر رہے ہیں جو آپ کو لینے ہی لینے ہے اس کو آپ پروپرلی یوٹلائز کریں گے آپ چاہے بالکل اس کو ابھی زائع جا رہی ہے آپ اگر تھوڑا بہت اس کو ریڈیوز کر کے اپنے فارمرز کو دے دیتے ہیں انڈسٹری کو دے دیتے ہیں اب تو یہ خود حماد عزت پر اگر تھے کہ ٹیکنیکل ایشیوی سے لوگوں کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے اس وقت تو ہماری کپسٹی میں فل پہ ہونی چاہیے نا ابھی دیکھنا استعمال بھی زیادہ ہونا چاہیے مانگ زیادہ ہے بیسیکلی استعمال زیادہ ہونا چاہیے اور یہ ٹیکنیکل گلچز نہیں ہونی چاہیے اور آپ کی جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ پوری پراپر بجلی ڈسٹریبیوٹ کرنی چاہیے لیکن یہ جنکوز جو ہیں یہ بڑی ایکسپینسیب بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں ان کو آپ بند کر دیں انرجی مکس جو ہے آپ کا آل ایڈی ٹھیک ہوتا جا رہا ہے کیونکہ آپ ڈیمز وارہ بنا رہے ہیں ہائیڈل کی طرف جا رہے ہیں اور سولاریزیشن کی طرف جا رہے ہیں جو شدید گرمی ہے اس کو استعمال کریں اس کو استعمال کریں آپ بلکل تھوڑا بہت اگر ٹریف کم بھی کار دیتے ہیں تو اسے فرق نہیں پڑے گا کم از کم ایڈلائز ہو جائے مزمیل اسلام صاحب بھی ہمیں جوائن کیا ہے مزمیل اسلام علیکم مزمیل اسلام علیکم مزمیل زیشان مرچنٹ صاحب ہیں اور یاسر علیہ صاحب ہیں اور ہمارے صاحب زفرم ناصر صاحب میں آپ سو جانا چاہوں گا کل بجٹ آ رہا ہے آپ کی کیا توقع ہے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آج کچھ خد و خال تو ہمیں اس کے بروڈر ایریاس تو شاکر ترین صاحب نے بتایا کہ گروت اورینٹڈ ہے اور لوگوں کو کامن مین کے لیے بینیفیشل ان اوے ہوگا اور کچھ خبری اڑتی اڑتیے بھی آ رہی ہیں کہ تنخواہ بھی میں بھی ضافہ ہو رہا ہے پنشن میں بھی ضافہ ہو رہا ہے گروت کو سسٹینبل کرنے کے لیے آپ کن اقدامات کی توقع کیے بیٹھے ہیں کل کے بجٹ پہ دیکھیں ایک چیز تو یہ کہ حکومت کے وسائل بہت بہتر ہو گئے ہیں آج جب انہوں نے ٹیک آور کیا تھا تو اس وسائل کو جو ہے وہ اس دفعہ جو ہے جو آج شاکر ترین صاحب کی باتوں سے ہم نے نیسک کیا ہمیشہ سے جب وسائل کی بہتری ہوتی تھی تو ملک کے بڑے سرمایہ کار ایک فشز یا مگرمچ جو ہیں وہ سارا کا سارا سرپلس لے جاتے تھے ٹھیک ہے تو آج شاکر ترین صاحب نے جو بات بولی کہ میں سکھاؤں گا اور یہ جو ٹرکل ڈاؤن کر کے جو لوگوں کو چوراں بیچ کے جو ہے غریبوں کا ٹرکل ڈاؤن کر کے جو بڑے لے جاتے سے سارے بینیفٹ اس دفعہ میں سکھاؤں گا اور میں جو ہے ملکے سے چلوں گا آپ کی دفعہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ اس کا فوکس جو ہے جہاں پہ مارکس اکنائی ہوتے ہیں چاہے وہ ایک سلچر ہو چاہے وہ کنسٹرکشن ہو چاہے وہ ایک سنی ہو اور اس کے بغیر مطلب آپ رہنے ہی سکتے تو وہ جو ہے اس کا فوکس وہاں پہ ہوگا انہوں نے کہا کہ میں بینک کو بھی سمجھنا ہوں بینک صرف چھوٹے آدمی کو گزنے نہیں دیتے وہ اس کے ارادے کچھ جو ہیں اس دفعہ جو ہے بڑے چیزیں کہتے ہیں تھا کہ تو یہ جو اشرافیہ یہ تو بہت بڑا ایک ایریٹائیڈ اور بلوک بھی تو بن جاتا ہے نا رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے مزمیل صاحب نہیں وہ پرائیم ایسٹر نے ابھی جو ہے نا ایک جو تک کہتے ہیں کہ پچھلے تین سالوں میں ایک ہی کیس کی ہے کہ ان سے فائیڈ تو اب وہ جو ہے نیچے جو وزیر جب اس کا لیڈر جو ہے وہ کھلے ہام ان کو اٹارجٹ کرتا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی کرنا بھی چاہتا تھا اس کو تو اپر سے وزیر آزم یہ اس سے پرچی آیا تھا اس سے فارش آیا تھا کہ یہ کرنا ہے اس کو انٹرین کرنا ہے یہ کرنا ہے تو اب وہ جو ہے ٹرینڈ نہیں ہے اور میں سمجھنا ہوں کہ وہ اس سے کافی انسکاریجمنٹ ملی ہوگی اس دل کے شوقت تریف کو جب نائے ہوں گے تو یہ منڈیٹ دیا ہوگا کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ مجھے مضابل بتائے کہ یہاں پر یہ بھی ڈسکرشن میں ہماری بات ہے کہ ہم نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی قوت خرید میں اضافہ کرنا ہے اس کے لیے کیا آپ میجر سیجیسٹ کریں گے ہماری جو پر کمیٹر انکم ہے پندرہ سو ٹیس یا پندرہ سو چالیس ڈالر ہے کافی کم ہے کیسے اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے روپے میں بات کریں گریب آدمی تو تو ڈالر کے اچھا پسا جب یہ حکومت آئی تھی تو ایک لاکھ اسی ہزار پشی کا سامنے دی ابھی یہ جو ہم سے ایکنومک سروے آیا ہے اس میں دو لاکھ چیالیس ہزار ہے دو لاکھ چیالیس ہزار ہے فی کا سامنے دی دو لاکھ چیالیس ہزار ٹھیک ہے تو یہ یعنی سینٹس ہزار بڑی ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے ہم نے کیا کیا ہے کہ مہنگائی کی شہرہ نکالی گئے تین سالوں میں ساڑھے اٹھائیس کی طرف سے مہنگائی بڑی ہے یہ جو یہ سال تھا اس میں جو ہے مہنگائی کی شہرہ سے زیادہ آمدنی بڑی جیسے آپ نے دیکھا کہ اگری کلچر بھوم آیا ہے اگری کلچر میں قیمت اچھی ملی سارا کچھ میں کنسٹرکشن سیکٹر کھلا تو ہم کراچی سے زیشان سیکنڈ کریں گے کراچی میں جو ہے ایوریج جو لیبر ویجز ہیں ڈیلی ویجز کی بڑھ چکی ہے تو اب جو ہے کیونکہ جب ایکنومک ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو پھر جو ہے نا اس طرح کے لوگوں بھی ان ڈیمانڈ آجاتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں مہنگائی نہیں کم ہو ابھی ابھی امریکہ کے نمبر آئے ہیں تھوڑی دل پہلے افراتے کر کے پانچ کسٹر جو پشلے سال منسکی میں تھی تو یہ انٹرنیشنل مہنگائی ہے ہمیں یہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم سے ہیں لوگوں کی آمدنی بڑھائیں ان کو روزدار دیں وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ جب پیسے ہوں تو سبتی تینگی چیز بھی سبتی لگتی ہے یہ کونسٹ کو کجیٹ کریں اور اگر پرائیس اچھی نہیں کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ پرائیس پر قیدوار گل جائے گی اور ہمیں درامت کرنے پڑھیں گی تو یہ فوکس ہونے چاہیے اور آئی تینک کہ گورنمنٹ بھی اسی لائن سے کام کرتے ہیں یہ بتائے گا ایکسپورٹس کو بھی ہم نے سوال یہ بھی رکھا تھا کہ ہم نے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہونی چاہیے سابقہ کمتوں میں امپورٹ لیڈ گروتھ ہوتی تھی ایکسپورٹ کی فگر آج دے رہے تھے ازاق داؤسہ پچیس ارب ڈالر پہلے بھی یہی تئیس چوبیس پچیس ارب ڈالر کی گردی ہم گھوم رہے ہیں اس میں بڑوتی کیسے ممکن کی جا سکتی ہے دیکھیں دو چیزیں جب ہماری یہ تئیس چوبیس ارب ڈالر دوہزار بارہ پیرہ میں تھی تو اس وقت ہماری کپاک کی فصل چودہ ملین بیل اس سال ہم نے یہ فگر اچھی دوسری چیز یہ کہ یہ کووڈ کا سال ہے پوری دنیا کی پرامدار اس میں اگر آپ سے سسٹین کرلی اپنی مو تو یہ ایک بہت بڑی اچھیمائٹ ہے اور اگر آپ اس کے پروجیکشن دیکھیں اکلے سال بھی انہوں نے ستائی سرب ڈالر بلکی اکس پر میں مطمئن یہ جو ہے تیس اکتے سرب ڈالر جی آپ مجھے سن پارے ہیں مزمیل صاحب جی بات مکمل کیجئے گا سر جی بل یہی تھا میں یہ کہنا تھا مجھے اجازت دیتے ہیں میں ایک جگہ تھا چلے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ لیکن thank you very much for your valuable input مزمیل صاحب ہم سے گفتو کر رہے تھے اچھے انہوں نے نکات اٹھا ہے آپ سے جانے آپ کو ایڈ جو کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو عالمی صورتحال ہے امریکہ کا بھی بتا رہے تھے کہ وہاں پر بھی انفلیشن میں اضافہ ہوا ہے اور ورلڈ اور ایکسپورٹس گری ہیں زیر سی بات ہے کہ پوری دنیا لوگ ڈاؤن کی صورت اس نے اختیار کر لی تھی آپ سے میں جاننا چاہوں گا یہ ان پوائنٹس پر زیادہ فوکس ہونے چاہیے جو کل کا بجٹ پیش ہونے جا رہے سیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ ڈاؤن سے میرے خیال سے پاکستان کا تو فائدہ ہی ہوا ہے لوگ ڈاؤن سے آپ کی جو انڈسٹریل گروہ ہے اس میں فائدہ ہوا چونکہ دنیا کے کاروبار بند ہوئے پاکستان کے علم دلاللہ کاروبار چلتا رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گوئنگ فوروڈ اس کاروبار کو اب سسٹین کرنے کی بہت سرورت ہے اس وقت جو یہ ترم فائنانسنگ ہوئی ہے اس میں ٹیکسٹائل والوں نے بے انتہا اپنا انٹرس شو کیا ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی اپنا یونٹ جو ہے وہ بڑھا رہا ہے اور اپنی پروڈکشن کیپیسٹی کو بڑھا رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ انہیں 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 انڈسٹریل ایکسپورٹ گروہ تو میرا یہ خیال ہے کہ گوئنمنٹ آف پاکستان کو اس وقت سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ جو لسم آپ کا گروہ کر رہا ہے الحمدلیلہ نو پرسن سے گروہ کیا اس سال نو پرسن سے زیادہ گروہ کیا تو اس پر اس کو سسٹین کرنا بہت ضروری ہے لسم کے ساتھ ساتھ نہ یہ سمجھتا ہوں آپ کا سرویسی سیکٹر year on year جو ہے گروہ کر رہا ہے اب ایک چیز جو ہم اس بجٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں دو پیڈل گورنمنٹ کا ڈومین نہیں ہے لیکن پروڈنچل گورنمنٹ کا 100% ڈومین ہے وہ ہے اگری کلچرل انکم ٹائٹ کیا پروڈنچل گورنمنٹ اگری کلچرل انکم ٹائٹس کو انفورس کرا سکیں گی ہر پروڈنس میں دو آرڈننس موجود ہے ہر پروڈنس کے پاس لیکن اگری کلچرل سیکٹر سے کوئی بھی ٹیکس کی وصولی نہیں ہو سکت رہی ہے یہ ایک سب سے بڑا ڈیلیمہ ہے اس وقت پاکستان کا یہ جو ہمیں ہم بات کر رہے ہیں اشرافیہ کی اس میں سے بہت بڑا ایک طبقہ اس اشرافیہ کا اگری کلچرل سیکٹر کو بلانگ کرتا ہے ہمیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ آپ کا جیڈی پی کا تقریباً پچیس پرسنٹ ہے اور اس کا ٹیکس کا کنٹریبیشن جو ہے وہ تقریباً ایک سے دو فیصد ہے جو کہ منیمل ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے اس چیز کو ٹیپ کرنا بہت زور رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ بہت محینت کر رہی ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے ساتھ منورنگ سپیس بردہ چلا جا رہا ہے چارہزار بلین پہلے خواب ہوتا تھا آج پور پوائنٹ ون ٹریلین ہم میں تک کر چکے ہیں ہم جا رہے ہیں اس ٹیکس ٹارگٹ کی طرف اور یقیناً اگر آپ گروت کو رکھتے ہیں اگلے سال تقریباً پانچ پسینٹ کے قریب تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ جو پانچ ہزار آٹھ سو بلین کا ٹارگٹ سیٹ کر رہے وہ اچھی ہو جائے تھا جیسے ڈائنائمک جب انڈسٹریلیس کے لوگ ہوں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس ٹارگٹ کو اچھی دیکھ کر سکیں گے اور مجھے یہ یقین ہے کہ جب ہماری ینگر جنریشن اسی طریقے سے اپنے آپ کو ڈیپلائے کرے گی تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کا ملک آگے بڑھ جائے زفر صاحب گرین ایکانومی کی بھی بات ہو رہی ہے اور پاکستان اس میں بھی بڑے انیشیٹیو دے رہے میں آپ سے جانا چاہوں گا وہ بھی انٹرنیشنل فوکس کا بڑا حصہ ہے اس میں ہم کیا اس میں وی فارورڈ آپ سجیسٹ کریں گے دس بلینٹری سنامی سعودی رب کے ساتھ بھی ایم او یو سائن ہوا ہے میں اس پہ بجاؤں گا یہ بھی عام ایک سبجکٹ ہونا چاہیے اور اس کے لیے بھی الوکیشن زیادہ ہونی چاہیے بلکل یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ یہ تو ساری دنیا کے لیے ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر آپ ابھی گرین سائٹ پر نہیں جائیں گے جس طرح کی گرمیوں کے اس وقت ہمیں سامنا ہے ابھی دیکھ لیں اور اس وقت اسلام آباد کا تمپریچر آپ دیکھ لیں 40 پلس چل رہے ہیں 40 پلس بلکہ میرا خیال ہے 41 feel like 43 43 44 45 تک بھی چلا جاتا ہے اب یہ والا اور پشاور ہمارا جو ہے وہ کتنا گرم ہو گیا ہے میرا خیال ہے دنیا میں سب سے جو ہارٹسٹ سیٹی تھا کل وہ پشاور تھا تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ اب ہم اپنے انوائرمنٹ کے پر فوکس کریں اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے جس وقت آگے سب سے پہلے یہ سنامی والا کیا تھا اس وقت ایک بات لگ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ کوئی ایسا اچھا انیشیٹیوٹی ہے لوگ لائٹسرمیٹ میں کہتے درخت کیسے گنے جائیں گے یہ کلا درخت کیسے لگ گئے ایک زیادہ آج دنیا میں دیکھیں کہ اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے اس انیشیٹیوٹیوٹ کو دوسرے کنٹریز جو ہیں وہ ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں یہ گلوبل وارمنگ اور اس طرح کے جو ایشیوز آ رہے ہیں جو کہ اس دنیا میں ہم لوگوں کے یہ جو فوڈ کی چین ہے اس کو افیکٹ کر سکتے ہیں اگر اس کو ایڈریس کرنا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ گرین انرزی والی سائٹ پا رہے ہیں یاسر میں آپ سے جانا ہوں کہا ٹارگیٹڈ سبسیڈی کیسے دی جا سکتی ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ غریب آدمی اور کمزور آدمی فوکس ہوگا ایسی سبسیڈی ہو جو ٹارگیٹڈ ہو بطلب جیسے اگر فیول ٹرول پرائسز آپ نہیں بڑھاتے وہ ایک عام آدمی غریب آدمی رکشہ ڈرائیور بھی اس سے استفید ہوتا اور ایک امیر آدمی لینڈ کروزر والا بھی ہوتا ہے اسی طرح بجلی کے ٹاریف سے ٹارگیٹڈ سبسیڈی کو کیسے فوکس کیا جائے اسے ٹرکل داؤن افیک جب میکرو لیول پر آپ کوئی بھی پولیسی ایمپلیمنٹ کریں گے اس کو میکرو لیول پر ایمپیکٹ زور رہے گا بجٹ کی ہم بات کریں دو تین سے جو میں آپ کو بتاؤں گا which is going to have an impact امی بھی جو اوبرال ہم بات کرتا ہے انڈیسٹری کی جو بھی چیز ہوگی اگر انڈیسٹری کی جو بھی چیز ہوگی اگر انڈیسپنسی ہوگی پردکشن تو داؤن پاس آنٹا کنسیمر رن کی بات کریں کہ رنس لو ہوں گے نیچنلی داؤن پاس آنٹا کنسیمر لیول پرکس سیل ہوگا ہم نے ترنوور تیکس کی بات کی تھی 1.5% اس کو 0.5% کر دی جائے جیسٹ کو ام نے کہا کہ اس کو آپ 5% پر لے کر آجیں ادیشن سیل تیکس میں آپ کو بتایا کہ اس کو انڈیسٹری راو مٹریل کے اوپر ختم کر دی جائے یہ جو بھی چیز ہوگی یہ جو بھی چیز ہوگی پر لے کر دی جو بھی چیز ہوگی رنس لو ہوں گے کہ 35% کی جگہ ہم اس کو 10% کر دیں اور اگر انڈیوٹیز کی میں نے بات کی کہ اگر ویلی ریشن لے کر دیں گے دیکھیں میں آپ کو پنجاب کیا ہم نے بات کیا بھی اگرو کی 70% پاکستان is being fed from پنجاب آپ جانتے ہیں کہ جتنی چیزیں آپ کی آرہی ہیں پنجاب سے موسیقا گا به ترین گا س بہن جائے گا جب تک وہ ائرپورٹ پہنچے گا ائرپورٹ پہنچے گا گل جائے گا بیٹی مانگو کتنا مزایا کرنے سال میں 200 پلس رائٹیز ہے ملک میں مانگو کی ہمچ رہے پردیسی گا ہمچ رہے پردیسی گا ہمچ رہے پردیسی گا ہمچ رہے پردیسی گا کتنا ویسٹ ورہے پردیسی گا so we're not focusing on our core strengths definitely these benefits should be passed on to the consumer لیکن exports are one thing production is another thing and the consumer will get the benefit at the end of the day لیکن the input cost input cost کم ہوگی economies of scale کم benefit لے پائیں گے taxes کم ہوگی inexpensive produce ہوگی تو consumer بھی سستی چیز لے پائیں گے yes یہ آپ کی بات ہے کہ inexpensive ہوگی تو صارف کو بھی سستی چیز ملے گی لیکن وہ input cost کم کرنے کے لیے cost production کے لیے پھر وہ معاملہ آ جائے گا بجلی پر گھوم پر کے بجلی ہے taxes ہیں ریکھیں اب ہم میں کہا رہا ہوں کہ وہ جو 5-6% عوام ہے اس ملک میں جو اندسٹریز ہیں وہ بیر کر رہی ہیں سارا بیردن پورے ملک کا اس کو dispute کیا جائے dispute کرنے کا یہی طریقہ کہ باقی لوگوں کو آپ ٹیکس نیٹ میں لائیں کیا یہ will پائی جاتی ہے کہ agriculture کی بات کی زیشان مرچنٹ صاحب نے وہ agriculture income tax لگا دیں گے سندھ حکومت منجاب حکومت وہ تو لگا سکتے ہیں سوال تو یہ لگا سکتے ہیں یہ اتفاق کر رہے ہیں یہ اتفاق کر رہے ہیں یہ لگا ہی گئے یا نہیں سبجیکٹیو ہے because the elections are on لگا ہوا ہے ordinances موجود ہے سب جگہ میں تو پھر لگا ہوا ہے تو اس سے پھر آپ کہہ رہے اس سے پھر کیا آنی رہے پیسے نہیں آرہے کیا چکر ہے پھر صاحب زیشان صاحب پیسے نہیں آرہے جناب implementation نہیں ہے تو پھر نہ لگا ہوا نہ کرتے کی بات دو چیزوں میں میں یہاں پہ ایڈ کروں گا پیاس نے بھی سٹوریج کی بات کی پاکستان جو ہے دنیا کے ان ملکوں میں سے جو خجور کی سب سے زیادہ پیداوار جہاں ہوگی ہے لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے چونکہ سٹوریج فیسلیٹی نہیں ہے تو ہماری 50% سے زیادہ جو خجور کی جو پروڈکشن ہے یا جو پیداوار ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو قویسچن یہ ہے کہ وہ جو سٹوریج فیسلیٹی اور فارم ٹو مارکٹ ایکسس والی جو بات ہے اس پہ بہت زیادہ غور کرنا ہوگا اگری کلچر انکم ٹیکس کو انفورس کرنا ہوگا کیونکہ بغیر اس کے انفورسمنٹ کے آگے گزارہ نہیں ہے اور وہ جو آپ نے ابھی بات زفر صاحب کی بات کو صرف میں لائٹر نوٹ پہ کہہ دوں کہ جو اسلام آباد کا ٹیمپریچر ہائی ہے اس کی وجہ کل کا بجٹ ہے اور کوئی وجہ نہیں کل بجٹ آ جانے ہیں سر یہ آپ ہم سے پوچھیں یہ مجھے بتائیں کہ بڑھ سر ویری گوڈ کومنٹ آپ میں یہ بھی تھوڑے جاننا چاہوں گا زہر بات ایک کومنمنٹ کے حوالے سے جیسے ہم سب نے کہا کہ جو بجٹ ہے اس پر ہم بحث تو کر رہے ہیں اور یہ پورے ملک میں بہت عام ہوتا ہے ایک ویجن بھی آتا ہے ایک عام آدمی کیسے زفر صاحب اپنے آپ کو کوریلیٹ کر سکتا ہے میں ہم گفتگو سنتو لوگوں کی وہ کہتے ہیں جی ہمیں تین وقت کی روٹی سستی مل جائے گی ہمیاری جو ضروریات زندگی وہ پوری ہو جائیں گی ان کے یہ پرسپیکٹیو ہے دیکھیں کونیکٹ کیسے قائم کیا جائے دلگل صحیح ہے اور اس میں ہر بندہ اس وقت بجٹ کی طرف ہی دیکھ رہا ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اپنے گورنمنٹ ایمپلائیز ہاں تنخواہ بڑھے گی نہیں تنخواہ بڑھے گی نہیں ان کی اٹریکشن یہ ہے میکرو اکنام ایک جی ڈی پی کچھ میڈر نہیں کرتا صرف میڈر کرتا ہے کہ ہماری تنخواہ کتنی بڑھے گی اور بڑھے گی بھی یا نہیں بڑھے گی پنشنرز بھی اب ایک تو وہ کنیکٹ ہو گئے یہاں اچھا دوسرے لوگ ہوتے ہیں ابھی آپ نے ٹارگیٹڈ سبسیڈی کی بات کی ٹارگیٹڈ سبسیڈی کیا ہوتی ہے جیسے آپ بجلی کا بل دیتے ہیں پہلے تین سو یونٹس کی اوپر آپ کا بل بہت کام ہوتا ہے اگلے تین سو یونٹس کی اوپر بڑھ جاتا ہے اس سے اگلے پر بڑھ جاتا ہے یعنی آپ نے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے کہ غریب لوگ کم سے کم ٹیکس دیں اسی طرح آپ پیٹرول لینے جاتے ہیں تتک لائی مذہبت میں کہتا ہوں آج کل زیادہ مسکین میری اور آپ کی طرح لوگر مل اور مل کلاس ہیں یہ تو کوئی بھی نہیں سوچتا نا لیکن بیری پور و بیری رچ میرے خلال وہ اپنے زونز میں ہوتے ہیں آپ یاسر سے پوچھ لیں یہ ماشاءاللہ بڑے بڑے امیر لوگوں میں شامل اشرافیہ کا حصہ ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ نہیں جی ہماری بھی انکم جو ہے کام ہے ہمارے بھی ایکسپینسز زیادہ ہیں ہر بندہ اپنے اپنے زون کے اندر جو ہے نا ان بے بیٹھا ہوئے ٹارگیٹڈ سبسٹیز ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو واقعی فوکس کر کے تو کچھ نہ کچھ ایسی پالیسیز ہونی چاہیے اس میں آٹا کس طرح سستہ ان کو مل سکتا ہے چینی کیسے سستی ملے گی حکومت نے مافیاس کے خلاف شگر کے آرڈینس لے آئے لوگوں کو پیسے مل گئے کسانوں کو ان کے خلاف کیسز ہو گئے لیکن ایک عام آدمی کو سو روپے کلو چینی ملتی ہے اب اگر کسی طریقے سے آپ ان کے لیے وہ پرائیسز کام کر لیں جو کے کام نہیں ہونی تو آپ کہیں گے کہ واقعی ان لوگوں کا بھی ایک کنیکٹ پیدا ہو جاتا ہے بجٹ کے ساتھ یہ کنیکٹ ہے کیسے سریع ہے میں آتا ہوں مرشل صاحب ہم بات کرتے ہیں سم تھیوں بینیفت ہم ساہے ملکہ we don't have bilateral trade بیٹس کنی پیٹنشل ہے بیٹس کس بلین ڈالرز سر وہ تو ہے لیکن وہ تو کشمیر پہ کبزہ کر کے پہنچ اگر دو آزار پیچھے نہیں اڑتے اب میں آپ کو دوسرا بتا دوں اس کا ہے اگر ہم چاہے اگر ہم چاہے کہ کچھ جگہوں پہ بیلنس کر سکیں بکیس دے رائی نیچ ورس نیبر ویز اگر آپ دیکھیں گے ہم ان سے شکر لے لیتے اگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں there's a lot we can get from them inexpensive produce which they are producing which we may not be getting آپ کی بات سے تو اختلاف نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن آپ کو بتا ہے ظاہر بات ہے بزنس تو ہے لیکن آپ کو ایک چیز دوسری بتا ہوں اس کے ساتھ ہماری چینی کیوں نہیں سستی ہو سکتا ہے نہیں میں آپ کو دوسرے اگزامپل لیتا ہوں کہ چینہ اور تھالن کا کتنا اسیو ہے پلیٹکل ان کا جو جو بیلیٹرل trade from 10 بلین went to 109 بلین despite their political tensions جربانی فرانس ہے بلکی وہ جو بھی neighboring countries ہیں ان کے لئے بہت زیادہ ہے trade is trade اپنے چاہے پر پولٹی سپنے جگہ پر that's all i'm saying اور پولٹی سپنے جگہ پر ہماری کمودنیٹی کیسے سشی ہو سکتا ہے میرا سوال یہ ہے ہماری بمپر شوگر کیسی production نہیں گندم جے ہماری بمپر کم پہ ہو رہی ہے ہماری چاول ہو رہے ہیں مکہی ہو رہی ہے گندم کئی ایک ایسیو تا ہے گندم کو we didn't produce adequate amount یہ دا فکت ہے کہ last year ہمیں اپردی سلسلے کرنے پر کہ تو یہ دا فکت ہے وہ کیاہ پر وہیں the cartels are there and انہوں نے الیک سے ایک منوپلی کی ہوئے یہاں پہ اس سسم کے اندر جو وہ manipulate کر رہے ہیں and artificial pricing انہوں نے create کی ہے which shouldn't be the consumers should not be suffering because of that but they are suffering they are suffering because وہ a cartel آپ کو منہ وقت اس کو آپ کنٹرول کریں ٹھیک ٹوارڈز یہ مرشن صاحب 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 وے فوراڈ بتائے کہ یہ cartels بھی ہیں ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہیں بہت سے status quo سے جو لوگ مرات لے رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ status quo رہے ہیں ان تمام چیزوں کو عبور کر کے ایک عام آدمی تک اس کا connect بنانے اس کا رابطہ جوڑنا ہے کہ وہ کل تجسس کے ساتھ بیٹھ ہوگی جی میرے لیے اچھی خبر کیا ہے اس بجٹ میں دیکھیں میں آپ کی ایک بات کو پہلے تھوڑا سا ایڈ کر دوں پھر میں آپ کی بات کے جواب دیکھا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آمدنی اٹھنڈنی اور خرچہ روپیہ والا ہے یہ گانا بچپن میں سنتے دیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ آمدنی جو ہے ہماری کمیں خرچے بہت جو بات آپ ٹارگیٹڈ سبسیڈی کی جو ابھی تھوڑی در پہلے آپ کر رہے تھے اس کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے جو ابھی آپ کا احساس پروگرام ہے دیکھیں آپ سبسیڈی اکراؤس دے ووٹ ختم کر دیجے آپ کے پاس ایک انڈیکس اب ایک ایک ڈیٹا بیس کریئٹ ہو گیا ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ لور میڈل کلاس اور اس کے نیچے والی کلاس کون ہے آپ ٹارگیٹڈ سبسیڈی اس طریقے سے دے سکتے کہ اس احساس پروگرام کے ڈیٹا کو جو ہے انیلائز کیجئے اور اس کے تھوڑ سبسیڈی دے دیجئے جو آپ احساس پروگرام میں پیسے دے رہے ہیں اس کو بڑھا دیجئے تارکہ جو سبسیڈی آپ لوگوں کو دینے میں کامیاب ہو جائیں گے امیر کے اوپر سے سبسیڈی ہٹا دیجئے اور یقیناً جو ہے اگر ہمیں جو امیر جو کلاس جو ایک ایفلرنٹ کلاس ہے اس کو کسی قسم کی سبسیڈی نہیں ہونی چاہیے اور اسے کانٹریبیٹ کرنا چاہیے پرابلم یہ ہے کہ ہم جب تک اپنے ملک کو اون نہیں کریں گے تب تک جو ہے یہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع نہیں ہوگی بہت اچھی باتیں ہم نے سنی دیکھیں اور ہم کرتے ہیں کہ جی یہ چیز کر لے تو یہ اچھا ہو جائے گا ہم خود سے والنٹیر کہاں کرتے ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور یقیناً کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر کل کے بجٹ میں آپ کو کوئی ایسی چیزیں نظر آئے میں تمہیں سمجھتا ہوں کہ جو پینشن بھی جو آپ دیتے ہیں دیکھیں اس وقت کوئی بھی چیز ٹیکس فری نہیں ہونی چاہیے میرے حساب سے کیونکہ اس کا ultimately ہو یہ رہا ہے کہ آپ کو consumption ٹیکس لگانا پڑھ رہا ہے جو کہ indirect ٹیکس ہے اور وہ indirect ٹیکس امیر اور غریب کا ڈیفرنس نہیں دیکھتا جو اسے خریدتا ہے وہ اسے ٹیکس حصول کر لیا جاتا ہے تو یہ چیز کو ڈسکریج کرنا پڑے گا ڈائریک ٹیکس ایشن پہ زیادہ انحصار کرنا پڑے گا جو جتنا کمائے اتنا زیادہ ٹیکس دے اگر وہ کروڑ روپے کمارا ہے تو کروڑ روپے پہ ٹائنٹ پہ اگر وہ دس ہزار روپے کمارا ہے اسے کوئی ٹیکس نہیں دینا چاہیے اس کو جو ہے ہمیں تینکیو کو ایک لیٹر بھیجنا چاہیے کہ آپ اگر ریٹرن فائل کر رہے ہیں تو آپ انگرسپیکٹیبل سٹیزن اور پاکستان ہے اور آپ کی کانٹریبیشن کا ہم شکریہ عزا کرتے ہیں تو جب تک اس ڈیوائیس کو ختم نہیں کریں گے تو جہاں آپ باز کریں جنہیں کہ غریب آدمی کو اونرشپ جب تک آپ نہیں دیں گے اپنے پوئیسی that is a very important point that is a very important takeaway زیشان مرچنان صاحب thank you so much for your very valuable input and کچھ لائٹر کمنٹس تھے وہ ہم نے بڑے enjoy کی آپ کا بہت شکریہ مزمل اسلم نے ہمیں کراچی سے جوان کیا ان کا بہت شکریہ امین حشوانی نے ہمیں کراچی سے جوان کیا ان کا بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان کا یاثر thank you very much for joining us آپ نے ہم عصر طویلشز کی آپ کا شکریہ زفر مہین ایسی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت اچھی ہمیں تجویز دی ہماری آج کی special transmission دی اس کو ہم close کریں گے اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ کل آنے والا بجٹ ہمارے لیے اچھی خبریں لے کر آئے گا اس کا بھی ہم تجزیہ کر رہے ہوں گے پوسٹ بجٹ جب شاکر ترین صاحب تقریر کریں گے آپ قومی سمبلی کا جو محول ہے وہ تو ہمیں گرم گرم بھی لگ رہا ہے جیسے کہ موسم ہے اور جیسے زیشان بھی کہہ رہے تھے کہ ساری گرمی بجٹ کی ہے دیکھیں کہ قومی سمبلی کے ہال کے اندر کیا کیونکہ اپوزیشن بھی تیاری کے ساتھ بیٹھی ہے شباشتی صاحب نے اجلاس بھی بلایا ہے کل تو آنے والا دن بڑا اہم ہے پاکستانیوں کی زندگیوں کے حوالے سے وفاقی بجٹ دوہزار اکیس دوہزار بائیس کل پیش کیا جائے گا کل تک لیے سید انوار الحسن اور اس پولی ٹرانسپیشن کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے علانے کے بعد موسیقی